اور اب آپ کو بتائیں کہ محکمہ صحت پنجاب کی مریض کو پندرہ روز سے زائد میڈیکل ریسٹ دینے پر پابندی طیبی بنیادوں پر رخصت دینے کے مطالق نئی گائیڈ لائن جاری کر دی گئی ہے پندرہ دن کے بعد دوبارہ میڈیکل ریسٹ کے بعد مریض کا طیبی معاینہ ضروری ہوگا مریض کی شناکت تصویر شناکتی کارٹ کے ذریعے کی جائے گی آپ کو بتا رہے ہیں کہ ایک نیا حکم نامہ آ گیا ہے محکمہ صحت پنجاب کی مریض کو پندرہ روز سے زائد میڈیکل ریسٹ دینے سے پابندی طیبی بنیادوں پر رخصت دینے کے مطالق نئی گائیڈ لائن جاری کر دی ہے اسے پر بات کریں گے بلال نیازی سے بلال بتائیے گا حکم نامے میں مزید کیا کہا گیا ہے جی بالکل محکمہ صحت پنجاب کی انیسی حکم نامہ جاری کر گیا اس طرح سے گائیڈ لائنڈ بھی واضح کی گئی ہے اگر ہم بات کریں گائیڈ لائنڈ کے تو یہ واضح طور پر کہا گیا ہے کہ کسی بھی مریض کو یا شہری کو پندرہ روز سے زائد کا بیڈ ریسٹ نہیں دیا جا سکتا اور اس حوالے سے اگر کوئی بھی ڈاکٹر اس کے بعد یہ فیصلہ کرتے تو اس حوالے سے اس کا مکمل جو مریض ہوگا اس کا مکمل چیک اپ کیا جائے گا اور طبیب بنیادوں پر ہی اس کے بعد فیصلہ کیا جائے گا کیا اس کو میڈیکل ریسٹ دینا ہے یا نہیں دینا اور اس کے ساتھ یہ بھی گئیڈ لائنڈ میں کہا گیا ہے کہ جس مریض کو دوبارہ گا اس کو بیڈ ریسٹ دینا ہے تو اس کا ہسپیٹل میں آنا اور ڈاکٹر کو چیک اپ کرانا لازمی ہوگا لوائکین کے کہنے پر یا کسی کے کہنے پر اس کو جو بیڈ ریسٹ نہیں دیا جائے گا جبکہ اس میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ جس مریض کو بیڈ ریسٹ دیا جائے گا وہ متعلقہ ڈاکٹر سے جس بیماری کا وہ چیک اپ کرائے گا تو اسی ڈاکٹر سے اس کا وہ پر اپر چیک اپ کرائے گا اس کے بعد اس پر عمل درامت کے جائے گا اس حوالے سے مریض کا جو شناکتی کارڈ ہے اس کی تصویر ہے اس کو اس کا ساتھ لانا لازمی ہوگا جبکہ اس کے ساتھ یہ بھی کہا گیا ہے کہ یہ فیصلہ اس لئے اٹھایا گیا ہے کیونکہ جو میڈیکل بیڈ ریسٹ ہے وہ ایک قانونی پہلو ہے وہ عدالت میں باز موسٹلی ہی جو بیڈ ریسٹ کی جو ڈاکومنٹس ہیں وہ پیش کی جائے تو اس حوالے سے کہا گیا کہ آئندہ اس حوالے سے جو بھی چیز آئی گی تو متعلقہ جو ڈاکٹر ہوگا وہ اس کا جمع دار ہوگا وہی جواب یہ ہوگا اس حوالے سے ہوتے ہیں سیریس ان کی کنڈیشن ہوتی ہے اور دور دراز سے علاقوں سے وہ چیک کروانے آتے ہیں تو کیا ان کے لئے کوئی امینڈمنٹ ہے کوئی استثناء ہے اس طرح سے کہنا ہم بات کہیں تو جو اپتدائی طور پر اس حوالے سے جو گائرڈ لائن جاری کی گیا اس میں یہی کہا گیا کہ جو بھی ڈاکٹر اس حوالے سے چیک اپ کرے گا تو جو مریض ہے اس کو ساتھ لانا لازمی ہوگا لوائکین اس کے ساتھ لوائکین کے کہنے پر بیڈ ریسٹ جاری نہیں کیا جائے گا مزید تو اس حوالے سے ابھی تو یہی گائرڈ لائن میں کہا گیا جبکہ یہ بھی کہا گیا کہ کچھ لوگ ایسے تو جو بغیر بیماری کا اپنا بیڈ ریسٹ کرانا چاہتے ہیں تو اس حوالے سے صرف دو سے تین روز کے بیڈ ریسٹ کی اجازت دی گئی ہے جو کہ بغیر بیماری کا اپنا بیڈ ریسٹ لینا چاہتے ہیں تو وہ صرف دو سے تین روز کا لے سکتے ہیں تو اس حوالے سے یہ کہا گیا کہ پہلے کافی معاملات سامنے آیا تھے کہ بغیر بیماری کے لوگ بیڈ ریسٹ پر چلے جاتے ہیں جس کے باعث عدالت میں بھی ان کو کافی ڈاکٹرز ہیں محکمہ سیتھ انہیں کافی مسائل کر سامنے کرنا پا رہا تو اس سوال سے یہ فیصلہ کیا گیا ہے اور اس سوال سے محکمہ سیتھ نے واضح طور پر ہدایات جاری کر دی گئی ہے ٹھیک ہے بلال نیازی آپ ہمیں اپ ڈیٹ کر رہے تھے محکمہ سہت منجاب کی مریض کو پندرہ روز سے زائد میڈیکل ریسٹ دینے پر پابندی تیوی بنیادوں پر رخصت دینے کے نئی گائیڈ لائن جاری کر دی گئی ہے